موسیقی ولیوڑ کے کول بوئے یعنی کی صحاف علی خان نے خود سے تیرہ سال بڑی امریتہ سنگھ سے سن انیس سو کیانوے میں شادی کر لی تھی لیکن ان کی یہ شادی زیادہ دن نہیں چلی ان دونوں میں جھگڑے ہونے لگے اور نتیجاً دوہزار چار میں امریتہ سنگھ اور صحاف علی خان کے بیچ طلاق ہو گیا اس طلاق کے آٹھ سال بعد یعنی کی دوہزار بارہ میں صحاف علی خان نے کرینہ کپور خان سے شادی کر لی وہی لوگ ڈاؤن کے چلتے صحاف علی خان کی بیٹی سارا علی خان کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے اس ویڈیو میں صحاف علی خان کی بیٹی نے یہ خلاصہ کیا ہے کہ آخر کیوں وہ اپنے پتا کے ساتھ نہیں رہتی تقریباً سولہ سال ہو چکے ہیں ان کے ماتا پتا کے طلاق کو لیکن کیوں سارا علی خان ان کے ساتھ نہیں رہتی انہوں نے حال ہی میں اپنے ایک ویڈیو میں بتایا ہے اور طلب ہے کہ سارا علی خان اپنی ماں اور بھائی ابراہیم کے ساتھ اپنے گھر پر رہتی ہیں وہ سوشل میڈیا پر ایکٹیو رہتی ہیں اور بھائی کے ویڈیوز شیئر کرتی رہتی ہیں جن میں خود سارا علی خان بھی ہوتی ہیں وہی جب ایک انٹرویو میں ان سے پوچھا گیا کہ وہ اپنے پتا کے ساتھ کیوں نہیں رہتی ہیں تو سارا علی خان نے کہا کہ میری ماں نے مجھے پچپن سے پالا ہے میرا بھائی ابراہیم اور میں ہماری ماں کی پرورش کا نتیجہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ میری ماں نے اپنا کریئر تک چھوڑ دیا مجھے اور میرے بھائی کی پرورش کے لیے حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہیں اپنے پتا سے کوئی شکایت نہیں ہے لیکن وہ اپنی ماں کے ساتھ زیادہ خوش رہتی ہیں وہی وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ جس گھر میں میری ماں یا میرے پیرنٹس خوش نہ رہیں وہ گھر مجھے اچھا نہیں لگتا اور شاید یہی وہ کارن ہے جس کارن وہ کہتی ہیں کہ انہیں اپنی ماں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا ہے وہی جو ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے اس میں ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ ان کا کیا کہنا ہے اپنے چھوٹے بھائی یعنی کی تیمور علی خان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ تیمور ان کا چھوٹا بھائی ہے جب ان کے پتا ان کے ساتھ ہوتے ہیں تو انہیں بھی پیار دیتے ہیں اور وہ اپنے بھائی سے بھی پیار کرتی ہیں سارا علی خان کی حال ہی میں ایک فلم لونچ ہوئی تھی لاب آج کل ٹو اور اس کے بعد جلد ہی ان کی ایک فلم آنے والی ہے ورن دھون کے ساتھ جس کا نام ہے کولی نمبر ون اس میں نظر آئیں گی سارا علی خان اور دیکھتے ہیں کہ کیا خمال دکھاتی ہیں سارا ورن دھون کے ساتھ حال فرحال اس بات کا خلاصہ فرحال ہو چکا ہے کہ سارا علی خان اپنے پتا سیف علی خان کو چھوڑ کر اپنی ماں امرتہ سنگھ کے ساتھ کیوں رہتی ہیں اور کیوں نہیں چاہتی وہ کہ وہ اپنے پتا کے ساتھ رہیں اسی طرح کی تازہ ترین خبروں سے ویڈو رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیں تاکہ آپ تک پہنچتا رہے ہمارا ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ